بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات میں آپ کی اردو کی معالمہ قوسر رحمن مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے عزیز طلبہ و طالبات آپ نے پچھلے چار ہفتوں میں اردو قوائد کے کام کو سیکھا پڑھا اور سمجھا مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے اردو قوائد کا کام سمجھ میں آ گیا ہوگا عزیز طلبہ و طالبات اس ہفتے ہم اپنے جماعت پنجم کے لیے اردو درسی کے نساب کا آغاز کریں گے دیکھئے سامنے یہ ہماری اردو درسی کی جماعت پنجم کے لیے کتاب ہے اس کتاب میں سے سب سے پہلے جماعت پنجم کے سلیبس میں شامل پہلا سبق ہمد ہے آئیے ہمد کی بلند خانی کرتے ہیں سب ہے تیری عطا اے خدا اے خدا مو تو ہر شے پہ ہے چشم رحمت تیری لیکن انسان کو دی سب پہ یہ برطری اس کو بینائی دی اس کو دانائی دی دل کو طاقت بدن کو توانائی دی رہنمائی کو پیدا کیے انبیاء سب ہے تیری عطا اے خدا اے خدا آسمان سے برستی ہوئی بارشیں اور زمین سے ابلتی ہوئی نعمتیں تیرے ہی در سے ملتی ہیں سب راہتیں دور کرتا ہے سب کی تو ہی کلفتیں شکر تیرا بھلا کس طرح ہو ادا سب ہے تیری عطا اے خدا اے خدا جب مگاتا ہوا بے کران آسمان موج در موج دریا میں آبے روان غنچا و گل سے مہکے ہوئے گلستان اور پھولوں سے پھلوں سے لچکتی ہوئی ڈالیاں لہ لہاتا ہوا سبزا کشنومہ سب ہے تیری عطا اے خدا اے خدا عزیز طلبہ و طالبہ آئیے اب اس ہم کے کچھ مشکل الفاظ اور ان کے مائنے دیکھتے ہیں چشمِ رحمت رحمت کی نظر دانائی حکمت یا اکلمنڈی کلفتیں مصیبتیں بے کران دور تک پھیلا ہوا جس کی کوئی انتہا نہیں خوشنومہ یعنی کہ خوبصورت عزیز طلبہ و طالبات ان الفاظ معنے کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجئے آئیے اب اس ہمد کو ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں ہمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالی کی تعریف بیان کی گئی ہو اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی بھی تعریف ہو اس ہمد میں بھی اللہ تعالی نے بہت سی اللہ تعالی کی بہت سی نعمتوں کی تعریف کی گئی ہے اس ہمد میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی عطا کیا گیا ہے وہ سب خدا کا ہی دیا ہوا ہے خدا کا ہی عطا کیا ہوا ہے ویسے تو اللہ تعالی کی ہر چیز پچشنے رحمت یعنی رحمت کی نظر ہے مگر اللہ تعالی نے خاص طور پر انسان کو سب پر برطری یعنی کہ فضیلت دی ہے یعنی کہ انسان کو بہت عالی ربعہ دیا گیا ہے نظم کے پہلے بند میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو بینائی اور دانائی دی دانائی یعنی کہ اکل مندی بدن کو طاقت اور توانائی دی اللہ تعالی نے انسانوں کی رحمائی کے لیے انبیاء بھی پیدا کیے اور زمین سے اُبلتی ہوئی نعمتوں سے شاعر کی مراب یہ ہے کہ زمین سے سبزیاں پھل اور فصلیں اٹھتی ہیں کھیتوں میں ہریالی یعنی کہ سبزہ ہوتا ہے اور زمین سے کوئلہ مادنیات تیر اور پانی وغیرہ بھی نکلتا ہے دریا اور چشمے وغیرہ بھی نکلتے ہیں یعنی کہ اُبل رہے ہوتے ہیں اور یہ سب بھی اللہ ہی کی عطا ہے یعنی کہ یہ سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے نظم کے آخری بند میں شاعر نے اللہ تعالی کی ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ ستاروں سے بھرا جگ مگاتا ہوا اور بہت پھیلا ہوا جس کی کوئی حد نہیں آسمان موجیں مارتا ہوا بہتا دریا پھولوں اور کلیوں سے مہتے ہوئے باغ اور پھلوں کے بوچ سے لچپی ڈالیا اور لہ لہاتا ہوا سبزہ یعنی ہریالی بہت ہی خوشنما یعنی کہ ایک خوبصورت لگتی ہے عزیز طلبہ و طالبات مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ حمد اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی اگلے ہفتے تک کے لیے اپنی معلمہ کوسر رحمان کو اجازت دیجئے اور اس ہم سے متعلق جو کام دیا گیا ہے اس کو حل کیجئے اللہ حافظ